ناظرین گرامہ سیریل بہت بہت زبردست ہو چکا ہے جگنوں کی شادی کا دن آ جاتا ہے جگنوں کی برات آنے والی ہوتی ہے اور وہ حمزہ کی یادوں میں گم ہے وہ حمزہ کو فون کر رہی ہوتی ہے تو اس کی سہیلی اس کے پاس آ کر کہتی ہے تم حمزہ کو کال کر رہی ہو یہ سن کر جگنوں کہتی ہے تم اپنے کام سے کام رکھو یہ سن کر جگنوں کی سہیلی اس سے کہتی ہے یار پلیس جگنوں آج ایسی کوئی حرکت نہ کرنا تمہاری برات آنے والی ہے یہ سن کر جگنوں اپنی سہیلی کو چھپ رہنے کا اشارہ کرتی ہے جگنوں حمزہ کا اپنے پاس بلاتی ہے اور اکیلی اس سے ملنے آ جاتی ہے حمزہ جگنوں سے کہتا ہے صدرہ کو بلاؤ ہمیں دیر ہو رہی ہے یہ سن کر جگنوں حمزہ سے کہتی ہے وہ اپنے بائی کے ساتھ واپس چلی گئی یہ سن کر حمزہ کہتا ہے وہ تمہیں اکیلی چھوڑ کر چلی گئی ہے تو جگنوں حمزہ سے کہتی ہے میں کوئی بچی تو نہیں ہوں یہ سن کر حمزہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے بڑا اعتماد آ گیا ہے تم میں چلو چلیں جگنوں حمزہ سے کہتی ہے آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آپ کو یہاں کیوں بلائیا ہے حمزہ حیران ہو کر کہتا ہے کیا مطلب یہاں جگنوں حمزہ سے کہے گی میں یہ شادی نہیں کروں گی جب وہ شادی حال میں واپس چلے جاتے ہیں تو نکاح کا ٹائم نکاح ہوا جگنوں سے اس کی مرضی پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نکاح تمہیں قبول ہے تو جگنوں جواب دیتی ہے نہیں یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں حمزہ جب جگنوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو جگنوں سب کے سامنے حمزہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے حمزہ کا بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ جگنوں سے کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ چھوڑو جگنوں حمزہ سے کہتا ہے یہی تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب دیکھ لیں یہ سن کر سونیا کو بھی بہت حیرانی ہوتی ہے اور اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ جگنوں حمزہ میں انٹرسٹڈ ہے